بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائی اور ڈی اے پی خاد کے اوپر گورنمنٹ کا اعلان ہے کہ ہم ایک ہزار روپے سبسیڈی دیتے ہیں یعنی کہ اگر چھپن سو پچاس روپے آج کا ریٹ ہے ڈی اے پی کا تو فارمر کو یہ ملنی چاہیے چھالیس سو پچاس روپے کے اندر ہمارے پاس کاشکار بھائی موجود ہیں ان کے پاس چھالیس سو پچاس روپے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھالیس سو پچاس روپے ان کے پاس موجود ہیں اور اس چھالیس سو پچاس روپے کے اندر ہم انہیں ایک بوڑی ڈی اے پی کی دیں گے یعنی کہ جو ایک ہزار پے کی سبسیڈی ہے جو کہ ہماری پنجاب گورنمنٹ کا ایک اعلان ہے وعدہ ہے کہ وہ اپنے کسان بھائی کو دے گی اس ایک ہزار پے کی سبسیڈی ہم فارمر کو ہم اپنے کسان بھائی کو موقع کے اوپر دے رہے ہیں یعنی کہ کاشکار کو چھالیس سو پچاس روپے کی ڈی اے پی کی بوری یہاں سے ملے گی اس کا آغاز ہم نے زیرا لودرا کے اندر تحصیل دنیا پورا ہے اور مخدوم آلی علاقے کے اندر ہم موجود ہیں ابھی ہم دیلر کے پاس جائیں گے اور اس کاشکار بھائی کو اپنے کسان بھائی کو چھالیس سو پچاس روپے کے اندر ایک ہزار روپے کی نگت سبسیڈی کے اوپر انہیں بیگ دلوائیں گے اگر یہ دس بوری بھی لینا چاہتے ہیں تو ایک ہزار روپے کے حساب سے دس ہزار روپے کی سبسیڈی انہیں نگت ملے گی یعنی کہ انہوں نے چھپن سو پچاس روپے کے حساب سے پیسے نہیں دینے بلکہ ڈیلر کو انہوں نے چھالیس سو پچاس روپے کے حساب سے پیسے دینے ہیں دس بوری کے چھالیس ہزار پانچ سو روپے بنیں گے جو دس ہزار روپے ہیں وہ ڈیلر کو ہم نے ڈیوائز دے دی ہے ڈیلر کو ڈیوائس دے دی گئی ہے ایچ بیل کنیکٹ کے تعاون سے ڈیلر کو ڈیوائس دی گئی ہے ڈیلر اس کے اندر اپنا کام کرے گا اس کے ذریعے جو اس کے دس ہزار پی ہیں وہ ڈیلر کو ہر سنوار کو مل جائے کریں گے لیکن ہمارے جو کاشٹ کار بھائی ہیں انہوں نے اپنے پیسے چھالیس سو پچاس کے حساب سے ہی دینے ہیں کوئی اضافی پیسے نہیں دینے کسی بھی ڈیلر کو موقع کے اوپر ایک ہزار پی ڈی اے پی کے اوپر سبسیڈی لینی ہے اسی طرح سے اگر وہ دوسری خاتے بھی پرچیز کر رہا ہے خرید رہا ہے تو اس کے اوپر بھی اسی طرح سے سبسیڈی اس کو موقع کے اوپر دی جائے گی یعنی کہ سبسیڈی کی رقم نکال کے اس لئے ڈیلر کو پیسے دینے ہیں کاشٹ کار بھائی یہ ابھی آپ کو آپ کے سامنے جو ہے وہ چھالیس سو پچاس روپے کی بوری ہم خرید دیں گے ڈیلر سے ادنان صاحب یہ ہمارے پاس کاشٹ کار بھائی آئے ہیں اور ان کے پاس چھالیس سو پچاس روپے ہیں تو کیا انہیں ڈی اے پی کے ایک بوری مل سکتی ہے اس کے اندر اگر یہ ریجسٹر فارمر ہو تو انہیں مل سکتی ہے بہت عبردست بات کیا ادنان بھائی نے یعنی کہ فارمر کا کسان کا ریجسٹر ہونا بہت ضروری ہے جب تک وہ ہمارے میک میں زراد کے پاس اگر ریجسٹر نہیں ہوگا تو وہ سبسیڈی حاصل نہیں کر سکتا اگر وہ میک میں زراد کے پاس ریجسٹر کاشٹ کار ہے تو وہ کسی بھی دکان پہ آکے کسی بھی ڈیلر کے پاس جا کے اور ڈیلر کے پاس اگر اس طرح کی ڈیوائیس ہے اس طرح کی ڈیوائیس ہونا ضروری ہے اس کے پاس جا کے وہ اپنی سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے سبسیڈی کے اوپر ڈی اے پی کی بوری خریج سکتا ہے یعنی کہ چھالیس سو پچاس روپے کی بوری ایک ہزار پے کی نگت سبسیڈی کے ساتھ خریج سکتا ہے عدنان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں ہمارے فارمر جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ رش لگا ہوئے کیونکہ ہم نے لودنا کے اندر آغاز کر دی ہے فارمر کو سبسیڈی دینے کا پنجاب ایگری کو میں ایکٹیو کر کے اس میں ڈی اے پی سیلیکٹ کروں گا ڈی اے پی سیلیکٹ کر کے اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھوں گا چھتی دو سو ایک اٹھائیس چھالیس نو سو چھتر نو یہ اماؤنٹ درج کر رہا ہوں سر اس کی گیارہ سو روپے بی اے پی بارہ زیرو پانچ اٹھالیس زیرو تریانوے سر یہ بچ میں یہ دکھا دیں ڈی اے پی سر خیلیس اب ان کا ثم لگے گا سر میں اپنا ایجنڈ ڈالوں ہوں اس میں سر یہ اوکے ہوگا ہے سیکس سیکس فول ٹھیک ہے سر ڈی اے پیسے لیں سر چالیس سو بے لیں رکھنا آپ کو ڈی اے پی کی بوری چھالیس سو پچاس روپے کے اندر ہی ملے گی اگر آپ محکمہ ذرات کے پاس ریجسٹرڈ کارسکار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے علاقے کے اندر خاد کے سپرے کے ایسے ڈیلر کے پاس جائیں جس کے پاس یہ ڈیوائس موجود ہو تو اپنا شناختی کار ساتھ لے کے جائیں وہ انگھٹا لگوائیں گے اور آپ کو ڈی اے پی کی بوری جو ہے وہ چھالیس سو پچاس روپے کے اندر ہی دیں گے ایک روپے بھی آپ کو چارج نہیں کریں گے آپ کو جو ایک ہزار پی کی سبسیڈی ہے وہ موقع بھی ملے گی تو کاشکا بھی اس سکیم سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں اس کے علاوہ جو ہے کسان کارڈ ہمارے پورے پنجاب کے اندر بن رہے ہیں ہمارے پاس پنجاب کے اندر لاکھوں کاشتکار ہیں کسان کارڈ ہزاروں کے حساب سے ڈیلی بیس پہ روزانہ بن رہے ہیں اور ذمہ داروں کو دیے جا رہے ہیں لیکن یہ لاکھوں کی تعداد میں جو کسان کارڈ ہیں انہیں بننے کے اندر چھ مینے یا ایک سال کا عرصہ درکار ہے اس وقت تک آپ جو ہے وہ سبسیڈی کی رقم اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو ریجسٹرڈ کروائیں اور فوراں آکے ڈی اے پی جو ہے وہ ایک ہزار پیس سبسیڈی کے ساتھ لے کر چلے جائیں امید ہے کہ معلومات آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ